ناظرین الیکشن دوہزار چوبیس کی پرانس پیشن میں خوش آمدید کہیں گے اور یہاں بات ہو رہی ہے الیکشن کے نتائج کے حوالے سے کیونکہ الیکشن کے نتائج اب تک مکمل طور پر نہیں آئے ہیں اور اب تک یہ گتی نہیں سلت چکی ہے کہ وزیر آزم کون بنے گا اور کون ایسی جماعت ہے جو کہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو سکی گی یا پھر ایک اشارہ اس طرف بھی جا رہا ہے کہ مقلوت حکومت تو نہیں بنے گی اگر ہم حکومت سازی کی بات کریں تو اس وقت حکومت سازی کا مشن شروع ہو چکا ہے سیاسی جوڑ توڑ اور ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے ایسے میں شباز شریف کی دعوت پر آج ایمکیوم پاکستان کا وفت جو ہے وہ وہاں پہنچے گا اور چار اکنی وفت یہ لاہور پہنچے گا وفت میں خالد مگول صدیقی بھی ہوں گے مصطفہ کمال کامرانٹی سوری اور فاروق ستار بھی شام مل ہوں گے ایمکیوم کا وفت نون لیگ کی قیادت سے ملاقات بھی کرے گا جبکہ چوئیمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی بات کی جائے تو وہ اسلامباد رمانہ ہو گئے ہیں بلاول بھٹو اور عاصف زرداری پارٹی رہنماؤں سے مشابرت بھی کریں گے اور ساتھ شباز شریف نے بھی آئندہ کی حکمت عملی سے رہنماؤں کو اور اس کی مشابرت سے رہنماؤں کو آگاہ کر دیا ہے جی ہاں پارٹیوں میں جوڑ توڑ گا ایک بار پھر سے ہم سلسلہ دیکھ رہے ہیں جو شروع ہو چکا ہے ایمکیوم کا وفت وہ لہر پہنچ چکا ہے اور آج ملاقات ہوگی اور باقی چیزوں کے پر گفتگو ہوگی اور اس حوالے سے مزید نمائندگان بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو کہ وہاں کی صورتحال کے حوالے زیادہ کریں گے ہیدر آباد سے ہمارے ساتھ وسیم خان ہوں گے جبکہ پشاور سے کامران علینہ میں جوائن کیا ہے پہلے چلتے ہیں ہی ہیدر آباد کی جانب اور یقینی طور پر ایمکیوم وہاں سے بہت اچھا طریقے سے جیتی بھی دکھائی دی ہے اور ایمکیوم قباوت آج لہر پہنچ چکا ہے کامران بتائی گا وسیم بتائی گا ہیدر آباد کی صورتحال کے حوالے سے آپ سے جانا چاہیں گے اس وقت کیا دیکھ رہا ہے مجبور صورتحال ہیدر آباد میں جو قومی اسمبلی کی تین نشستیں ہیں اس میں سے دو پر ایمکیوم نے کامیابی حاصل کیے جبکہ ایک جو نشست ہے اس پر پیپرز پارٹی نے کامیابی حاصل کیے جبکہ صوبہ اسمبلی کی چھے نشستوں میں سے تین پر ایمکیوم دو پر پیپرز پارٹی اور ایک نشست پر آزاد امیدوان نے کامیابی حاصل کیے اگر ہم یہ کہیں کہ ہیدر آباد کے نتائج کے مطابق ایمکیوم پاکستان سر فیرست ہے تو یہ بیجا نہیں ہوگا ایمکیوم کی جانب سے پہلے یہ دعویٰ کیا جالا تھا کہ قومی اسمبلی کی دو اور صوبہ اسمبلی کی چار نشستیں وہ حاصل کر لے گی جو روایتی طور پر اس کی نشستیں نہیں ہیں تاہم ایک نشست مرتبہ ان سے چلی گئی ہے پی ایس تریسٹ کی جو پی ٹی آئیز کے حمایت یافتہ جو آزاد امیدوان تھے انہوں نے حاصل کیے اور بہت بڑے مارجن سے ایمکیوم کو یہاں سے شکست ہوئی ہے جو آزاد امیدوان تھے انہوں نے چالیس ہزار سے زائد ووٹس حاصل کیے جبکہ ایمکیوم پاکستان کے امیدوار کامران شفیق صرف گیارہ ہزار ووٹس حاصل کر سکے یہ ایک بڑا اپسیٹ ہے حدرباد کی صورتحال کے حوالے سے جبکہ اگر ہم دوہزار اٹھارہ کی بات کریں تو پی ایس باسٹھ کی جو سیٹ تھی ایمکیوم کی وہ پیپلز پارٹی نے حاصل کر لی تھی پچھلے الیکشن میں بھی ایمکیوم کے پاس قومی اسمبلی کی دو اور صوبہ اسمبلی کی تین نشستیں تھی اور حالی الیکشن میں ایمکیوم پاکستان یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ وہ اپنی ایک جو نشست چلی گئی ہے وہ بھی واپس حاصل کر لے گی تاہم جب نتائج آئے ہیں تو اس کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ ایمکیوم کی وہی پوزیشن ہے جو گزشتہ الیکشن میں تھی یعنی قومی اسمبلی کی دور اور صوبہ اسمبلی کی ایک نشست ایمکیوم پاکستان کے پاس ہے کہ آزاد امیدوار نے یہاں سے جو پی ایس تریسٹھ ہیں وہاں سے ایمکیوم پاکستان کے امیدوار کو شکست دیے اب جو صورتحال ہے وہ حکومت سازی کی جو آپ نے بات کی ہے اور ایمکیوم کا وقت پہنچا ہوا ہے لاہور تو جو بھی ظاہر ہے ایمکیوم کی رابطہ کمیٹی فیصلہ کرے گی یہاں کے جو امیدوار ہیں یہاں کے جو نمائندے ہیں وہ اسی طرف جائیں گے لیکن یہاں پر جو گفتگو چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ ایمکیوم کی جانب سے الیکشن سے پہلے انتخابی اتحاد کی بات کی تھی مسلم لیگ دون سے اس لیے توقع یہی کی جا رہی ہے کہ ممکن ہے کہ ایمکیوم پاکستان کا اتحاد جو ہے وہ مسلم لیگ دون کے ساتھ ہو جائے بلکل اور ایسا ہی دیکھنے میں آ رہا ہے کیونکہ جس طرح سے ابھی آج ہم نے دیکھا بھی کہ لہور میں ان کی ملاقات شیڈیول ہے اور وہ جائیں گے اور وہاں پر باتچیت بھی ہوگی مشاورت بھی ہوگی تمام تر چیزوں کے حوالے سے وسیم آپ ساتھ ہی رہی گا پشاور سے کامران علی نے ہمیں جوائن کیا ہے کامران آپ سے جانا چاہیں گے پشاور کے اندر جو صورتحال ہے وہ ظاہرہ انڈپینڈنٹ امیدوار جو ہے واضح طور پر اکثریت لے کر آگے ہیں لیکن کل ہم نے دیکھا کہ وہ ایک شکایت کرتے ہوئے بھی دکھائی دیئے کہ انہوں نے کہا کہ باقی جو سیٹیں ہیں اس پہ بھی داندلی ہوتی بھی دکھائی دیئے اور فارم پینتالیس کے انہوں نے بات کی کہ اگر اس کے اوپر جائیں گے تو کافی چیزیں واضح طور پر سامنے آئیں گی بلکل آپ کی بات جو ہے بلکل درست ہے یہ پشاور کے تقریباً آٹھ حلقوں کی بات آپ نے کی ہے جس پہ سابق وزیر تیمور سلیم جگڑا اس طرح کامران بنگش سمیت دیگر جو پی ٹی آئی کی جانب سے نامزد آزاد امیدوار تھے انہوں کی جانب سے یہ شکایت سامنے آئی ہے کیونکہ اگر اسی رات کی بات کی جائے تو جب تک مختلف پولنگ سٹیشن سے فارم پینتالیس وصول کیے جا رہے تھے تو اس وقت تک جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو امیدوارتی ہے جو آزاد امیدوارتی یہ کامیابی کی طرح بڑھ رہے تھے لیکن صبح جیسے ہی فارم سنتالیس آنا شروع ہو گئے تو ان حلقوں پر جو ہے وہ ان آزاد امیدواروں کو شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور یہی آٹھ آزاد امیدوار جو ہے وہ پیشاورہ آئی کورٹ سے بھی اس حوالے سے رجوع کر چکے ہیں اور کل اسی ان کی درخواستوں پر جو ہے وہ پیشاورہ آئی کورٹ میں سماعت بھی ہوگی آہ تمام آٹھ حلقوں کے جو امیدوار ہیں انہوں نے جو مخالف امیدوار یا جو کامیاب امیدوار ہیں ان کی کامیابی کو چیلنج کر چکے ہیں اور پیشاورہ آئی کورٹ میں جو درخواستیں انہی دیئے تو کل پیشاورہ آئی کورٹ کو فارم پہ انتالیس جو وہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے انتخابات میں وہ فرام کی جائے گی اور اسی بنیاد پر جو پیشاورہ آئی کورٹ ان کیسز کی سماعت کرے گا آہ ایک چیز اس میں سامنے آئیے کہ پی کے اٹھتر پشاورہ کا جو حلقہ ہے جس پر محمد آسم تھے انہوں نے الیکشن کمیشن میں بھی درخواست دائر کی تھی اور الیکشن کمیشن نے اس پی کے اٹھتر پر جو وہ انتخابات کے جو حاتمی نتائج تھے وہ روک دیئے اور آرو کو یہ ہدایت جاری کی ہے کہ تب تک جو وہ نتائج جاری نہ کیا جب تک جو وہ اس امیدوار کے جو تحفظاتیں بہت دور نہ کیا جائے اور اگر اس کے بعد بھی فیصلہ ان کے حق میں نہیں آتے یا کوئی بھی فیصلہ آتا ہے تو اس کے خلاف جو وہ پشاورہ آئی کوٹ یا پیریزی طرح الیکشن ٹریبینل سے جو وہ رجوع کر سکتے تو مجموعی طور پر پشاور سے یہ آٹھ سیٹی اب تک جو وہ پی ٹی آئی کے جو نامزت کر دے یا تیافتہ امیدوار دے وہ ہار چکے ہیں باقی اگر اورال خیبر پختنخواہ کی بات کی جائے تو آزاد جو امیدوار ہے وہ سب سے بڑی تعداد میں جو وہ جیت چکے ہیں اور نوے آزاد امیدوار جو وہ کامیاب ہو چکے مجموعی طور پر ایک سو تیرہ جو وہ جنرل نشستوں پر انتخابات ہوئے اور اس میں سے ایک سو بارہ کے نتائج جو وہ آ چکے ایک حلقہ پی کے نوے کوہارٹ کا جو اور اس پر جو کچھ کچھ پلنکسٹیشن کے نتائج دیکھا ہے کہ مختلف سیٹوں کے پر جو نتائج سامنے آ رہا ہے کسی نہ کسی نتیجہ کو چیلنج ہی کیا گیا ہے کیا پشاور سے صورتحال دیکھی گئی ہے کسی سیٹ کے اوپر آ بلکل یہ مجموعی طور پر اگر ہم دیکھ لے تو پشاور نشستوں پر جو وہ یہ صورتحال ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن ساتھ میں اگر پھر ہم باجزلہ باجوڑ کو دیکھے وہاں پر جماعت اسلامی نے جو دو سیٹوں پر کامیابی حاصل کیے تو وہاں پر بھی سوالے سے احتجاج کے ایک سلسلہ جو وہ شروع کیا جا چکا ہے اس طرح انہیں گیارہ شانگلہ پر جا پر مسلم لیگ نون کے امیر مقام کامیاب ہو چکے تو وہاں پر بھی اگرچہ آروں کو دوبارہ گھنٹی کی درخواست دے دی گئی تھی لیکن امن و امان صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے آروں نے دوبارہ گھنٹی کی جو درخواستیں وہ مسترد کر دیے لیکن اب اس حوالے سے بھی بتایا جا رہے کہ پشاور آئی کورٹ سے کل جو وہ رجوع کیا جا سکتا ہے تو مختلف جو چند ہل کے وہاں پر دوبارہ گھنٹی کیلئے درخواستیں دے دی گئیے یا پھر پشاور آئی کورٹ سے رجوع کر لیا گیا ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آروں دوبارہ گھنٹی کے حوالے سے کیا فیصلہ کرتے اور پھر پشاور آئی کورٹ اس حوالے سے کیا فیصلہ جو وہ اس کے سامنے آتے لیکن پشاور میں سب سے زیادہ جو ہے پی ٹی آئی کیا اگرچہ امید زیادہ تھی لیکن جو حیمایتی آفتہ آزار میں سب سے زیادہ پشاور سے آپ نے دوبارہ گھنٹی کے حوالے سے ذکر کیا کل بھی کچھ ہلکوں کے پر کچھ ہلکوں کے پر گھنٹی کی گئی تھی گھنٹی دوبارہ سے کی گئی تھی آہ پروسیجر کیا ہے صرف ایک درخواست دینے کے فورا بعد آہ جو افسر ہے وہ اس بات پہ آہ ہو سکتا ہے تیار کے ہم دوبارہ گھنٹی کر سکتے ہیں یا پورا پروسیجر کیا ہے پھر اس کے بعد دیکھو جس طرح میں نے آپ کو آہ انہی گیارہ شانگلہ کی مثال پیش کر دیئے آہ تو آر او کو جو ہے وہ جو امیدوار دوسرے نمبر پر ہوتا ہے یا تیسرے نمبر پر یا جو ہار چکا ہوتا ہے وہ آر او کے ایک درخواست دیتا ہے دوبارہ گھنٹی کے لیے اور اس کے بعد آر او اسی حوالے سے فیصلہ کرتے کہ دوبارہ گھنٹی ہوگی یا نہیں ہوگی آہ مانسیرہ میں دوبارہ گھنٹی جوے وہ ہو گئی ہے اسی طرح انہی گیارہ پر جا پر مسلم لیگ نے ان کی امیر مقام کامیاب ہو چکے تو وہاں پر آر او نے امن و امان کی صورتیال کو مدنظر رکھتے ہوئے دوبارہ گھنٹی کی جو درخواستیں وہ مسترد کر دیئے تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ آر او کے فیصلے کے خلاف الیکشن ٹریبینل سے یا پشاور آئی کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا تو الیکشن ٹریبینل کا ان کیس اگر کوئی بھی فیصلہ آتے تو اس کو پشاور آئی کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے اور پھر پشاور آئی کورٹ کا جو فیصلہ آئے گا تو وہ سپریم کورٹ میں جا کے چیلنج کیا جا سکتا ہے تو مجموعی طور پر یہ صورتیال ہے اور کل جوے وہ پشاور آئی کورٹ میں آٹھ درخواستوں پر جوے وہ سامات ہوگی بلکل ایسا ہی ہے اور پی ٹی آئی ورینماوں کو جو خدشات ہیں وہ تمام تر خدشات کے پیش نظر ہی انہوں نے یہ فیصلہ لینے کا جو ہے وہ تیگ کیا ہے کہ جس طرح سے داندلی ہو رہی ہے کہ داندلی ہوئی ہے اور جس طرح سے انہوں نے کہا کہ ہماری زیادہ سیٹے تھیں اور وہ ہمیں زیادہ سیٹے نہیں مل سکی ہیں اور ہم دوبارہ جو ہے وہ اس کی ری چیکنگ کروائیں گے اور دوبارہ ری بوٹنگ ہوگی تو ہی ہمیں تسلی مل سکے گی اور یہ ہر امیدوار کا حق بھی ہوتا ہے ہر جو کیانیڈیٹ ہوتا ہے جو کھڑا ہوتا ہے اس کا ایک حق بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی سلف سیٹسفیکشن کے لیے تمام تر چیزوں کو سر انجام دے لیکن اوبرال جو اس وقت سیاسی محول چل رہا ہے اس کے اگر ہم بات کریں تو سیاسی محول کے اندر اس وقت ملاقاتوں کا سلسلہ جا رہی ہے اور ایک دوسرے سے ملاقات کر کے جو قانون سازی ہے جو ہماری بات کریں اگر ہم کہ ملک کی حکومت بنانے کی بات ہو رہی ہے اور یہاں پر کون کون سی ایسی پارٹیز ہیں جو کہ مل بیٹھ کر یہ حکومت بنانے کو سوچ رہی ہیں انڈیپینڈنٹ امیدوار کی بات کریں ایم کیم کی بات کریں اگر مسلم لیق نون کی بات کریں پیپلز پارٹی کی بات کریں یہ بڑی جماعتیں ہیں جو کہ اس وقت سر فیرس مختلف صوبوں سے دکھائی دے رہی ہیں اور یہ ساتھ کمبائن ہو کر جو ہے نا دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم حکومت کو آگے لے کر چلے ہم آج ساتھ اس وقت موجود ہیں بیورو چیف لاہور سلیم شیخ سلیم شیخ لاہور کا اس وقت موسم کچھ گرم دکھائی دے رہا ہے تھنڈ میں بھی گرمی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ سیاسی مپارہ جو ہے وہ کافی ہائی ہوا ہے اگر ہم بات کریں اس وقت ملاقاتوں کی تو آج کافی ملاقاتیں شیڈیول ہیں اور ایم کیم کی بات کریں تو ان کی بھی ملاقات مسلم لیق نون سے شیڈیول ہیں کیا ایجنڈیں ہیں کیونکہ جس طرح سے ہم نے ہیدراباد میں دیکھا تو ہیدراباد میں میں نمائندہ وسیم خان نے کہا کہ جو پوزیشن ان کی دوہزار ایٹھارہ میں تھی وہی بازر طور پر ابھی دکھائی دے رہی ہے یہ دیکھئے لاہور کا موسم واقعی جو ہے وہ سیاسی طور پر گرم ہو گیا ہے اور آج جو ہے وہ کافی جیڈا ملاقاتیں جو ہے وہ شیڈیول اور تمام ملاقاتیں جو ہے وہ مصرمی نون سے جو ہے وہ بضائے رکھونی ہیں اس لکھے شباہ شیف کی دولتا جو ہے اینکیم کا وفد جو ہے گدشتہ رات لاہور پہنچ گیا تھا اور آج جو ہے وہ وفد میں مسلمی نون کی قیادر سے ملاقات کرے گا ہے یہ اینکیم کے وفد میں خواہد ببول صدیقی مصوہ کمال کاملہ اٹسوری اور فاروق ستار شامل ہیں اور یہ وفد جو ہے حکومت فالی کے حوالے سے جو ہے وہ مسلمی نون کی قیادر سے ملاقات کرے گا اور جو ہمارے درہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ وفد پہلے جاہد شباہ شیف سے ملاقات کرے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ انواز شیف سے بھی ملاقات مصوک کے ہے اور اس میں جو ہے حکومت فالی کے حوالے سے جو ہے ان کی ملاقات ہوئی ہے کہ حکومت میں جانا ہے تو کس طرح جانا ہے کیونکہ جو ہے شباہ شیف جو ہے وہ ماضی میں الیکشن شروع ہونے سے قبل جو ہے وہ کراچی گئے تھے اور وہاں جا کر جو ہے ان سے اس ایمکیم کی قیادر سے ملاقات بھی کی تھی اور وہاں جا کر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ایمکیم اور مسلم نوم جو ہے وہ اتحادی جماعتیں بن چکی ہیں انتخابات سے قبل اور اب یہ فیصلہ ہونا ہے کہ انہوں نے جا ہے مزید کونسی جماعت کو اپنے ساتھ دیکھنے چلنا ہے ٹھیک ہے سنیم شیخ اب ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ آہ دعوت تو دی ایمکیم کو ایمکیم کا وفد آج لاہر پہنچ بھی گیا ہے اور آج ملاقات بھی ہوگی سیٹوں کے پر باچیت ہو سکتی ہے ایسی ڈائچر مسلمت کی معاملت کے بعد اس پر ہو سکتی ہے لیکن ایمکیم کا یہ موقف ہے کہ ان کے جو مطالبات تھے جو ان کے اس سے پہلے بھی رہے ہیں مطالبات جس سے شکوہ رہا ہوں ان کا اور ابھی بھی وہی مطالبات ہیں لیکن اب ایمکیم کا موقف یہ ہے کہ وہ اپنے مطالبات کو شرط کے طور پر پیش کریں گے کہ اگر ہماری یہ شرط ہے یہ ہمارے مطالبات تھے اس کو ہم شرط کی صورت پر پیش کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ شرط کے طور پر قبول کر لیں گی نور لکھائی سیاست میں کچھ لوگ دو کا فارمولا ہی ہوتا ہے اور اس کو شرط ہی کہا جاتا ہے اور ضرورت نہیں ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے صرف لیا ہی گیا ایمکیم سے دیا نہیں گیا ان کو کچھ نہیں دیکھیں دیا گیا ہے ایمکیم کا اس وقت گورنر جس میں موجود ہے تو وہ دینے والی بات ہی ہے کہ ان کو دیا تو ایمکیم کا گورنر موجود ہے نا تو اسی لئے اب اگر وہ دس مطالبات رکھیں گے تو ضروری نہیں کہ دس کے دس مطالبات جو ہیں وہ ان کے ضرور کر لیے جائیں اور اس میں یہ ہی ہوگا کہ جو جائز اور قابل عمل مطالبات ہوں گے وہ قبول کر لیے جائیں گے اور اس کے ساتھ سے دیگر جو مطالبات ہے ان کو جو ہے باتے کی طور پر جو ہے وہ رکھ لیا جائے گا اور جیسے ہی ان کا وقت آئے گا ان کو پورا کر دیا جائے گا اچھا سلیم ایک اور بات جو کہ اہم بات بھی ہے اور جس کو ہم اگر لیں تو سیاست کے اندر اس کو ظاہر درست ہی کہیں گے کیونکہ جس طرح سے ملاقاتیں ہوتی ہیں اور جب حکومت سازی کی بات آتی ہے تو اسی طریقے کی تمام پارٹی ستکنڈے استعمال کرتے ہیں لیکن جو نواز شریف کی شباز شریف سے کل ملاقات ہوئی ہے اس میں ازاد امیدواروں کو جو منانے کا ٹاسک دیا گیا ہے وہ شباز شریف کو دیا گیا ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ازاد امیدوار وہ ہیں جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں یا یہ ازاد امیدوار وہ ہیں جو انڈپینڈن طور پر کھڑے ہوئے تھے تیکھیں یہ دونوں ہی ازاد امیدوار ہیں ایک تو وہ ہیں جو مسلمی قنون سے ناراض ہو کر انہوں نے ازاد امیدوار کے دور پر انتخاب میں حصہ لیا تھا اور اب تک میں رہا ہے تین سے چار جو آزاد امیدوار ہیں گومی سمجی کے انہوں نے مسلم لیگ نون کے حق میں جو ہے وہ فیصلہ بھی دے دیا اور بازابتہ تو اپنے ویڈیو بیان کے ذریعے انہوں نے مسلم لیگ نون میں شمولیت خیار بھی کر دیا اور اس نے کوئی انہوں نے شرطری رکھی کہ وہ کن بنیادہ پر جو ہے وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو رہے لیکن سریم چھیک جس طرح سے اوورال ہم نے سٹویشن دیکھی پی ٹی ای امیدواروں کی اور جس طرح سے ہم نے ماضی میں بھی ابھی دیکھا اور کچھ تیم پہلے تک بھی اس سٹویشن ہم نے دیکھی کہ جس طرح سے نون لیگ اور پی ٹی ای کی جو امیدوار ہیں جو کیانیڈیٹ ہیں ان کے آپس میں جو مسائل ہیں یا جو بھی ان کی چپکلش ہیں اگر اس کو مدنظر رکھا جائے کہ آپ کو لگتا ہے یہ تاسک آسان ہوگا دیکھیں سیاست میں کوئی بھی بات جو ہے وہ حر سے آخر نہیں ہوتی اور کوئی بھی کام جو ہے وہ مشکل نہیں ہوتا اور کوئی بھی کام آسان نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اب نوازشی صاحب جو ہے وہ پرسو اپنی جو ہے وہ رکٹی سپیچ کر چکے ہیں لوگوں کو بدا چکے ہیں کہ اب ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں اور پھر ازاد ان ایدوار اور پھر چھوٹی کی باتیں جو ہے وہ بھی یہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ اگر حکومت کسی ایک شخصی ہے یعنی اگر نوازشی حکومت بنانے جا رہے ہیں تو پھر ان کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ حکومت کا حصہ بنیں نہ کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھیں کیونکہ جو بھی انتخابات میں حصہ لینا ہے اس کا سب سے زیادہ سب سے بڑی جو پارٹی ہوتی ہے وہ حکومت کا حصہ بننا ہوتا ہے اور حکومت کا حصہ بننے کے لیے جو ہے وہ کوششیں کہا رہے ہوتے ہیں اب جیسے میں آپ کو تعلیم بات کر رہا تھا جو ازاد امیدوار سے مسلمی قنون کے جنہوں نے نوازشی میں انتخابات میں حصہ لیا تھا ان کے دو مسلمی قنون میں واپس آنے کے امکانات جو ہیں وہ واضح ہیں اور امید یہ کی جاری ہے اور ہمارے ضرائع یہ کہہ رہے ہیں جو بلکل واقعی انڈیپینڈنٹ سے وہ سارے نہیں تو ان میں سے نائنٹی پرشنٹ جو ہے وہ مسلمی قنون کا حصہ بن جائیں گے اور رہے پی ٹی اے کے تو پی ٹی اے کے جو ایسے ازاد امیدوار ہیں جن کا کوئی بڑا نام نہیں ہے اور جن کو ایسے لگتا ہے کہ اگر وہ اس بار کسی وجہ سے سیٹے لے وہ ٹکل لے کے جیت گئے ہیں اور اگر آئندہ کبھی انتخابات ہوں گے تو ان کو ٹکل بھی نہیں ملے گی لیکن سلیم شیخ ان کا کانفیڈنس لیول تو ایسا ہی ہے کل ہم نے پریس کانفرنس بھی سنی بیریسٹر گوھر نے بھی کہا ان کا کانفیڈنس ہے بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو وفاق کے اندر حکومت بنانے جا رہے ہیں اور ہم بنائیں گے بھی بیریسٹر گوھر نے جو کہا ہے وہ اپنی جزہ درست کائے لے گی ان کے پاس ایک تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس ابھی پارٹی کوئی نہیں ہے اگر حکومت میں حصہ لے نہ ہو تو ان کی یہ سب سے پہلے بات ہوئی ہے کہ وہ پارٹی ان کے پاس ہونی چاہیے پھر وہ اتنے لوگوں کو دکھائیں گے اور ان کے ساتھ دیکھیں اگر وہ کلین کر دیں کہ دیر سو انہوں نے بلکہ کلین کیا کہ مربعہ دیر سو جو ہے وہ قومی اسمبلی کے ایم ایم میں موجود ہے تو اگر دیر سو موجود ہے تو پھر اس کے ساتھ بھی ان کو جو ہے ریزر سٹو میں بھی حصہ ملنے کی گی جبکہ اس وقت جو صورتی حالی ریزر سٹو میں ان کو حصہ نہیں ملزا اور ریزر سٹو نے جائزہ ترہی قومی اسمبلی میں ملسومنی کی مون لے کے جا رہی ہے اور اسی طرح پارٹی نہیں ہے تو وہ کیسے حکومت بنائیں گے ابھی انہوں نے کوئی جو بھی اپنی عملی بنا کر رکھی ہے اس کو واضح نہیں کیا سلیم شیخ عمالی صاحب موجود رہے گا نوید اکبر نے بھی ہمیں جوائن کیا نوید اکبر عام انتقابات کے بعد حکومت سازی کے لیے رابطے شروع ہو چکے ہیں پہلے تو یہ رابطے کیا واقعی صود بن ثابت ہوں گے کیونکہ کل کی ملاقات میں ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف نے شکوے شکایت شروع کر دیئے تھے کہ پیپلز پارٹی نے بیجا تنقید کے شروع کی ہے جی بالکل دیکھیں یہ رابطے جو ہیں یہ ضروری تھے اور رابطے جاری ہیں یقین ہے شکوے شکایت اپنی جگہ لیکن کوئی آپسن بھی نہیں ہے ان سے ایسے جواتوں کے پاس کے سوا کی آپس میں مل بیٹھیں اور معاملات اسی طرح جا رہے ہیں ذرا یہی بتا رہے ہیں کہ کافی حد تک جو ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے کسے کے قریب آ رہے ہیں اور مسلم لیگ نون اس کے ساتھ آپسن کو بڑا کھلے طور پر سامنے رکھے ہوئے ہیں کہ اگر اسے بغیر پیپلز پارٹی کے حکوم بنانا پڑے تو کس طرح بنائے گی کیونکہ اب تک جو صورتحال ہے مسلم لیگ نون کو 73 انشیستے حاصل ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ چار آزاد جو ہیں وہ اب تک نون لیگ میں شامل ہو چکے ہیں جبکہ پیپلز پارٹی کے حکوم بنانا پڑے سترہ ہیں اور مسلم کاف اور جی ایو آئی کی تیتی راٹی نے مسلم کاف اور جی ایو آئی کبھی کافی مکان یہی پائے جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ چلیں گے تو اس سے اگر دیکھا جائے تو کافی حد تک مسلم لیگ نون جو ہے وہ باقی جواہتوں سے آگے دکھائی دیتی ہے لیکن رابطے جاری ہیں جی ایو آئی کی جو سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان ان کی بھی شہباز شریف سے کالیٹ ٹیلی پولک جو رابطہ ہوئے تو انہوں نے یہی کہا ہے اپنی مرکزی مجلس کے عاملہ سے بات کریں گے پیپلز پارٹی بھی یہی بات کریں گے ایک مجلس سے عاملہ میں سارا معاملہ رکھیں گے جبکہ مسلم لیگ کاف اور ایم کی ایم کی جو ہے ان کے ساتھ کسی حد تک کہا جا رہے کہ معاملہ تحف پا چکے ہیں صرف نمس ہونا باقی ہے بہت سے ایسے ازاد عراقین ہیں جن کے ساتھ مسلمی قنون کے رابطے موجود ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ جلد مزید عراقین نبید اکر جس طرح سے پوزیشن ہم دیکھ رہے ہیں پارٹی پوزیشن کی بات کریں اگر ہم پارٹی پوزیشن دیکھ رہے ہیں جو واضح طور پر اور آپ نے بھی کہا کہ مسلمی قنون اس وقت اکثریت پر ہے اس کے بعد جی ایو آئی سے بھی رابطے ہو رہے ہیں اور جیفرنٹ جماعتوں سے بھی رابطے ہو رہے ہیں اور یہ رابطے ضروری بھی ہیں تو کیا ہم ایک اور دفعہ پی ڈی ایم بنتی بھی حکومت دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ چیز ہے ہم اس کو پی ڈی ایم تو نہیں کہہ سکتے لیکن ایک کوالیشن کورمنٹ ضرور بنے گی کیونکہ کوئی ایک بھی جماعت ایسی نہیں ہے جس کوئی اس طرح سے اکسیت ملی ہو یہ کوالیشن بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور سب سے اہم بات جو ہے جو ابھی بات کی بھی جا رہی تھی ہے آپ کی طرف کہ جو مخبوص انشیتیں ہیں دیکھیں ستر کے شریف مخبوص انشیتیں ہیں تین سو چھاسٹھوک کو اگر آپ ٹھیک ہے روید آپ سے اس پر مزید بات کریں گے رکھ کریں گے پشاور کا کامران آپ کی طرف آتے ہیں ازاد امیدواروں نے پشاور سے اکثریت حاصل کی ہے تو پھر وزیراعالہ کے لیے نام کس کا گردش کر رہا ہے کوئی سنا ہے آپ نے کوئی باز گشت ہے کسی نام کی بلکل چند نام جو ہے وہ زہر غور ہے اور اس حوالے سے یہ بتاتا چلو کہ پی ٹی آئی ذرائع نے دعویٰ کیے کہ آج پی ٹی آئی کی خیبر پختنخواہ کور کامیٹی کا اجلاس جو ہے وہ اسی حوالے سے پشاور میں طلب کیا گیا اور ممکنہ طور پر یہ اجلاس امینے جو نو منتخب امینے آمیر ایوب ان کے گھر پر یا جو ارباب جانداد ہیں ان کے گھر پر اجلاس ہو سکتے اور اس میں اسد قیسر اسی طرح تیمور سلیم جگڑا سمیت خیبر پختنخواہ کے باقی جو پی ٹی آئی ممبرانے وہ شرکت کر سکتے ہیں اور اب تک جو نام آئے ہیں سامنے تک تین نام سامنے آئے ہیں ابتابات سے جو سپیکر خیبر پختنخواہ اساملیہ مشتاگنی کا نام زہر گردش ہے اسی طرح اسد قیسر کے بھائی آقب کا نام زہر گردش ہے اور سابق وفاق وزیر علی امین گنڈاپور چونکہ وہ بھی ایک صوبائی نشست پر کامیابی حاصل کر چکے تو ان کا نام بھی وزیراعلا کے کے لیے زہر غور آ سکتا ہے آج اسی حوالے سے جو وہ فیصلہ ہوگا خیبر پختنخواہ میں وہ رول اگر صورتحال دیکھی جائے تو کوئی بھی پارٹی اس وقت جو ہے وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے جو پی ٹی آئی کے آزاد یا حمایت آفتہ امیدوار وہ سب سے زیادہ جیت چکے نوے قریب جو ہے وہ آزاد امیدوار کامیاب ہو چکے اور اس میں سے چیاسی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حمایت آفتہ امیدوار ہے اور خیبر پختنخواہ میں حکومت بنانے کے لیے کم سے کم بہتر نشستیں جو ہے وہ درکار ہوتی ہے تو پی ٹی آئی اس وقت جو ہے وہ بلکل واضح طور پر جوانے میں مرکار حکومت بنانے کے لیے کامران علی ساتھی رہی کا وسیم خان نے ہمیں جوائن کیا ہیدر آباد سے وسیم جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایم کیم کی آپ بھی بات کر رہے تھے کہ بڑتر ہی ہے وہاں پر اکثریت ہے اور پیپلز پارٹی میں ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ایم کیم اور پیپلز پارٹی کے اندر اتحاد بھی ہوا پھر اس کے بعد جو ہے وہ اتحاد ٹوٹتا وہ بھی دکھائی دیا اب آگے جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہیدر آباد بھی زائر پیپلز پارٹی کی بھی وہاں پر سیٹے ہیں اور ہیدر آباد سے ایم کیم کی بھی سیٹے ہیں دونوں میں اتحاد دیکھ رہے ہیں کیا جی جس طرح سے گفتگو ہو رہی ہے اور جس طرح سے سیاسی حالات بننے جا رہے ہیں اس میں لگتا یہی ہے کہ کیونکہ پہلی پہلی ملاقات جو ہے مسلم لیگ دون سے ہو رہی ہے اور کیونکہ الیکشن سے قبل بھی مسلم لیگ نون اور ایم کیم کے درمیان رابطے واضح ہو گئے تھے تو اس لیے یہ ایک دوسرے سے ممکنہ طور پر ان کا اتحاد ہو سکتا ہے تام دوسری جانب جو پیپلز پارٹی کے ذرائیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ان کے رابطے ہیں پیپلز ایم کیم پاکستان کے رینماوں کے ساتھ اور جو آصف علی زرداری ہیں وہ ہمیشہ پاکستانی سیاست میں ایک جادوگر کا کردار ادا کرتے ہیں مفاہمت کے بادشاہ کہلاتے ہیں تو کچھ بھی ممکن ہے پاکستان کی سیاست میں کہ ایم کیم کے جو مزاگرات ہیں وہ پیپلز پارٹی سے یا نون لیگ سے کس حد تک کامیاب ہو پاتے ہیں اور وہ جو ان کے مطالبات ہیں وہ کس حد تک منبع پاتے ہیں دونوں جماعتوں سے تاہم زیادہ توقع یہی کی جاری ہے کہ جو ایم کیم ہے اس کا جھکاؤ جو ہے مسلم لیگ دون کی طرف ہوگا کیونکہ سیاسی طور پر ان میں آپس میں گولہ باری بھی خاصی رہی ہے اس پورے الیکشن کیمپین کے دوران ایم کیم نے اپنے جلسے میں پیپلز پارٹی پر تیر برسائے تھے تو دوسری جانب بلاول بھٹو درداری نے بھی اپنے ہیدرباد کے جلسے میں ایم کیم کے پر شدید تنقید کا نشانہ بکھایا تھا یہ تو سیاست کا حسن نہیں کہلاتا ہے ایک دوسرے کے خلاف اگر بات بھی کر رہا ہی یہ بھی سیاست کا ایک طرح سے حسن نہیں کہتا ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کو ضرورت پڑے گی ایم کیم کی صادق سریعت تو ہے پیپلز پارٹی کے پاس ایم کیم کی دیکھیں گزشتہ جو دوہزار اٹھارہ کی مثال ہمارے سامنے ہے دوہزار اٹھارہ کی حکومت میں بھی پیپلز پارٹی کو ضرورت نہیں پڑی تھی کسی سیاسی جماعت کی پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی دونوں اپوزیشن میں تھی دوہزار اٹھارہ کی اسمبلی میں اور اس وقت بھی جو صورتحال ہمیں نظر آریے میں اگر آپ کو ہیدرباد ڈیویجن کی صورتحال بتاؤں تو صرف واحد شہر ہے ہیدرباد جہاں سے ایم کیو ایم جی تی اے باقی تھٹا سجاول بدین ٹنڈو مد خان ٹنڈو علیہ دادو جام شورو اور مٹیاری جو ہیدرباد ڈیویجن کے ازلہ ہیں وہاں پر تمام کلین سویٹ کیا ہے پیپلز پارٹی نے اور پورے سن میں بھی تقریباً یہی صورتحال ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو کسی کسی تاہت کی کم از کم سن میں ضرورت نہیں پڑے گی اور وہ آسانی یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ایم کیو مگر خود چاہے تو وہ پیپلز پارٹی کے پاس جاتھ کے لئے لیکن پیپلز پارٹی کو ضرورت نہیں ہے جی کم از کم جو سندھ کی سطح ہے اس تک تو یہی صورتحال ہے لیکن وفاق میں یقینی طور پر خواہش ہے پیپلز پارٹی کی کہ اس کی حکومت بنے اور بلاول بھٹو زرداری جو ہے وزیر آدم منتخبوں پاکستان کے تو اگر اس حوالے سے اگر ان کا اتحاد وفاق میں پیپلز پارٹی سے ہوتا ہے تو یقینی طور پر پھر وہ صوبائی اسمبلی سندھ جو ہے اس میں بھی پیپلز پارٹی کے اتحاد ہی ہوں گے اور ممکنہ طور پر کچھ وزارتیں جو ہیں سندھ میں اور وفاق میں اہمکیم کو مل سکتی ہیں اس اسمبلی میں ٹھیک ہے وصیم خان ساتھ میں موجود رہے گا سلیم شیخ میں آپ کی طرف آتا ہوں آنے والی ہے ایمکیم کی نون لیگ سے کتنے نمبر مسلم لیگ نون کو ضرورت پڑے گی پیپلز پارٹی کے ساتھ الہاق کر کے یا ایمکیم کے ساتھ الہاق کر کے کتنے کی وہ زیادہ توقع کر رہے ہیں کہ ایمکیم سے ان کو سیڈے مل جائیں گے دیکھیں اگر ایمکیم کے ساتھ الہاق ہوتا ہے تو ایمکیم کے جتنی سیڈے ہیں وہ ساری کی ساری تو مسلم جنون کو مل جائیں گی سنترہ کی سنترہ یہ تو نہیں ہوگا یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ الہاق ہوگا تو وہ کہیں گے کہ ہم آٹھ ووٹ آپ کو دیں گے اور باقی جو نو ووٹ ہیں وہ کسی اور کو دیں گے یہ نہیں اتحاد ہوگا تو ساری کا سارا ہوگا لیکن آج جو ملاقات ہونے جاری ہے اور وفد آیا لہور آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی رضا مندی ہے اور یہ ماضی میں بھی ہو چکا تھا کہ ان کا الہاق ہی تھا ایک قسم کا ہم سے جو ہے موڈائلیٹیز ٹریک کرنی ہے کہ ہم حکومت میں جاتے ہیں تو ہمیں کون کون سی سیٹیں جو ہے وہ ملنی ہے اور کون کون سے کام ہم نے کرنے بس یہ ان کیوں کے محسن میرا جو اپنا تجدیہ وہ یہ ہے کیونکہ ماضی میں ساری چیزیں تیہ ہو چکی ہیں اجھا سنیم جو جس طرح سے آپ نے کہا کہ ماضی میں ساری چیزیں تیہ ہو چکی ہیں اور ماضی میں ہم نے ہوتا وہ بھی دیکھا ہے لیکن اس وقت جو ہم سیٹویشن دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی جس طرح سے ابھی بھی بلاول کی جانب سے مستفصت تنقید ہو رہی ہے اور جس طرح سے ریزلٹس آئے ہیں شو ہو رہے ہیں اس پہ بھی جب دعوت دی جاری ہے نون لیگ کے جانب سے بھی لیکن ایک طرف زرداری جو ہے وہ ایک پوائنٹ کی بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جس طرح سے یہ تنقید کا سلسلہ تو چلتا رہتا ہے بیٹھ کر بات کرتے ہیں سلسلے کو آگے بڑھاتے اور بلاول جو ہے وہ ازاد امیدواروں پر زیادہ زور دے رہے ہیں دیکھیں سیاست میں کوئی بھی بات جو ہے وہ عرف آخر نہیں ہوتی اور ہر کسی نے جو ہے وہ اپنا اپنے کارڈ جو ہے اپنے اپنے وقت کے مطابق جو ہے وہ کھیلنے ہوتے ہیں اگر انتخابات کے بعد اگر یہ سارے ارام سے بیٹھیں تو پھر حکومت صاحبی کا عمل تو نہیں بنے گا اب اپنا وزن جو ہے وہ بڑھانے کی کوشش کرنی ہے اگر پیپس پارٹی ازاد امیدواروں کو اپنے ساتھ ملا رہی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہی ہوگا کہ وہ بتائے گی کہ میرے پاس تو اتنے امیدوار ہیں میرے اتنے ہیں تو آپ بتائیں بیٹھ کر بات ہوگی لیکن یہ بات ہے کہ مسلمی نون اور جو پیپس پارٹی ہے ان دونوں نے مل کے رکھی حکومت بڑھانی ہے یہ نہیں ہوگا کہ کوئی ایک حکومت بنا لیں یہ ہوگا ہے کہ اگر مسلمی نون جائے اور پیپس پارٹی اس کے ساتھ شامل نہ ہو اور ازاد امیدوار سے ان دونوں کے ساتھ زیادہ تضاد میں شامل ہو جائے تو حکومت بنا لیں لیکن ایسا وظاہر نظر نہیں آرہا کیونکہ پیٹی کے جو ازاد امیدوار ہیں ان کا اگر دیکھا جائے تو جو زیادہ جگہ ہوئے وہ پیپس پارٹی کی طرف ہونے کا امکان موجود ہے لیکن یہ بھی بات حرفیں آخر نہیں ہیں کہ وہ سارے کے سارے جو جائے جتنے بھی جائے کریں گے وہ پیپس پارٹی کی پریں گے ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمی جمہون کو جائن کرنے اور مسلمی جمہون کو جائن کرنے چھیک ہے سلیم شیخ موجود دے گا اس پر آپ سے مزید بھی اسی یہی پوائنٹ سے کنٹینیو کریں گے تو ازاد میدواروں نے میدان مارا ہے قومی سمبلی کی کل دس چیٹیں تھی جہاں پر جہاں سے نو ازاد میدوار کامیاب ہوئے ہیں اسی طرح سوبائی سمبلی کی اکیس چیٹیں تھی جہاں سے سترہ سیٹوں پر ازاد میدوار کامیاب ہوئے ہیں اور چار نون لی کے حصے میں آئی ہیں بیشتر میدواروں کی جانب سے اپنی ہار تو تسلیم کر لی گئی ہے ان کی جانب سے ویڈیو پیغام ووٹرز کا شکریہ ادا کرتے ہو بیشتر کیے گئے ہیں جبکہ کچھ میدوار ایسے ہیں جنہوں نے اپنی ہار کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ان کا ماننا ہے کہ ان کے ساتھ جہاں دھانزلی ہوئی ہے دو حلقے ہیں ایک این اے اٹھانوے ہے سمندری فیصلہ باز کی تحصیل وہاں کا حلقہ ہے وہاں سے مسلم دنگ نون کے میدوار ہے جو بھی شباز بابر وہ جیتے تھے ان کے مقابلے میں ازاد میدوار ہے حافظ ممتاز انہوں نے جو اپنی شکست مانے سے انکار کیا ہے انہوں نے کہا ہے اعلان کیا ہے کہ وہ نتائج کو جو ہے وہ چیلنج کریں گے اور اطالت میں جائیں گے اور ان کی جانب سے اتجاج کا بھی اعلان کیا گیا ہے آج پہلے اتجاج گھنے 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 چوب میں کیا جانا تھا لیکن این ٹائم پر جو ہے وہ کچھ جگہ تبدیل کرتی گئی ہے اب انہوں نے ہنوے میں ہی ٹرننگ اپیسل کے دفتر کے باہر جو ہے وہ کس امید کا بات بھی جانا سیٹ جاج کیا جائے گیا اب تا منقطع ہو گیا ہے عظیم شہزاد سے اور اس پہ وہ تفصیلات سے آگا کر رہے تھے فیصل آباد سے کہ تقریباً این ایک ایک سیٹے ہیں اور وہاں سے سترہ پہ آزاد امیدوارا اور چار پہ تقریباً نون لیگ نے وہ سیٹے حاصل کی ہے بلکل اور اسی طریقے سے تمام تر سلسلہ جو آگے بڑھا ہے اور اس کو آگے بڑھاتی بھی رہیں گے ٹرانس میشن کے اندر ایک بریک لیں گے اور اس کے بعد حاصل ہوگی آج کے ساتھ موسیقی